بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس عوضے سے ہٹایا گیا ہے ان کو بطور سزا اس عدالت سے واپس بلایا گیا ہے ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو اس لیے ہوئے اس لیے بنایا گیا ہے کہ انہوں نے عمنات خان کے خلاف فیصلہ غلط دیا ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں ان کے فیصلے کے اوپر تو بہت زیادہ سوالات ہیں جو معاملات ہیں کیونکہ جو سب سے بڑا ان سے بلنڈر ہوا جو سپری کوٹ نے بھی ہائی لیٹ کر دیا ہے جو ہائی کورٹ نے بھی ہائی لیٹ کیا ہے اور آج آمیر فاروق صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جلدی میں کل انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جلدی میں یہ کر دیا ہے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک کام جاج ہمائیوں دلاور نے غلط کیا ہے تو کیا بھی میں بھی وہی غلط کروں اس نے اگر سنے بغیر فیصلہ کر دیا تو کیا میں بھی سنے بغیر فیصلہ کر دوں تو آج ایک بڑا ایک دھچکہ لگا اس چیز کو کیونکہ جب چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ آمیر فاروق صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمائیوں دلاور صاحب نے سنے بغیر فیصلہ سنا کر غلط کیا تو پھر کیسے آپ اس بیانیے کو جو ہے وہ اب مسترد کر سکتے ہیں جو عمران خان کا اور تحریک انصاف کا بیانیاں ہیں اور پھر بہت سے قانون دانوں کا یہ موقف ہے اس کو آپ کیسے رات کر سکتے ہیں جب خود چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ جو آج تک ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں انہوں نے آج یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا فیصلہ تو ظاہر ہے آل ایڈی اپیل میں ہے اور وہ یہی لطیف خود صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جتنے اس میں فلوز ہیں پہلے دن آپ اس کو موطل کر دیں اس کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پانچ اگست سے لے کے آج پچیس اگست گزر گئی ہے آج تک اس کو پر اسلام آباد آئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکی اب اس سارے معاملے میں ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمیر فاروق صاحب نے پہلی مرتبہ شاید یہ پریشر بھی لیا ہے کہ آج جس طرح سے تصادم ہوتے ہوتے عدالت میں رہ گیا ہے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ میں اس دن نہیں سنا سکا تھا اس دن بھی عدالت میں بہت زیادہ تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اس دن کیا ہوا تھا اس دن ہوا یہ تھا کہ جب آمیر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ پرسوں کے لئے ہمیں جن کر رہے ہیں جب امجد پریویس صاحب پیش ہوئے تھے بائیس کو اور انہوں نے چوبیس ساکر جن کیا تھا تو جب وکلا پیچھے مڑے اور نکل رہے تھے تو ایک وکیل غصے میں آ گیا ہے یہ وہی وکیل ہیں شاید انہوں کا نام عارف صاحب ہے جو سرگودہ سے ہیں انہوں نے بھائی پر بولنا شروع کر دیا تھا کمرہ دالت کے اندر ہونے کا یہ منافق آدمی ہیں یہ فلان 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 انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے وہ وکیل ہیں ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا اپنی ویڈیو میں وہ الفاظ استعمال جو انہوں نے آمیر فاروق صاحب کے لئے کیے تھے اور وہ مڑے آمیر فاروق صاحب کو اونچی آواز میں کوئی بات کہنے کے لئے تو پی ٹی آئی کے وکلا نے ان کو پکڑا ان کو باہر لیا ہے ان کو سمجھاتے رہ گئے بلکہ ان کو کچھ وکلا نے میڈیا پر بھی بات کرنے سے روکا جنہوں نے بہت سخت الفاظ ادا کیے تھے آمیر فاروق صاحب کے لئے کہ آمیر فاروق جو ہے وہ جسٹس منیر ہے اور یہ ہوگا یہ ہوگا وہ بہت سخت انہوں نے باتیں گے وہ اب سن چکے ہیں تو ان وکیل صاحب نے بار بار یہ کہا تھا اور کچھ اور بھی وکلا وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز ہمیں آگے آنے دیں ہمیں بات کرنے دیں ہم چیف جسٹس اسلام آباد ایک اور کو موں پر کچھ باتیں سنانا چاہتے ہیں لیکن وکلا نے ان کو روکا کہ اس سے تصادم ہوگا اور معاملات گڑھ بڑھ ہوں گے اور شاید ایسی کوئی اطلاع بھی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پھر اگلی ہیرنگ پہ بہت زیادہ پولیس آگئی تھی بہت زیادہ رینجرز آگئی تھی اور اس وقت بھی ایک تھا کہ کہیں اندر کوئی تصادم نہ ہو جائے اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر ان وکلا کو گرفتار کرنا پڑے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا تو ایک پھر آج خوزہ صاحب والا اپیسوڈ ہو گیا آپ خوزہ صاحب نے وکلا تحریکہ بھی اعلان کر دیا اور یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں جج ہمائیو دلابر صاحب اور جج چیف جسٹس اسلام آباد ایک اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کی گرم اچھا میں نے جتنا لوگوں سے پوچھا کہ ان کو او ایس دی کیوں بنایا گیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ان کو وکلا سے بچانے کے لیے او ایس دی بنایا گیا ہے کیونکہ اگر وہ عدالت میں بیٹھے ہوں گے تو وکلا جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں ویسے تو جب ان کی عدالت خالی تھی تو ساکر بشیر صاحب نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کی تھی جس میں جب ہمائیو دلابر صاحب لندن میں موجود تھے تو اس وقت ان کی عدالت کے باہر اس وقت بھی پولیس اور سیکیورٹی بہت سخت تھی تو اب جب وہ خود آ کر بیٹھیں گے تو بہت زیادہ معاملات گڑ بڑھ ہوں گے پتہ نہیں کچھ ہو جائے بہت اس وقت غصہ ہے پی ٹی آئی کے وکلا کے اندر تو ایک خوف تھا کیونکہ پہلے بھی جب وہ عمران خان کا کیس سن رہے تھے تو نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ان کی بہت ہارٹ آک ہوئی تھی تلک جنموں کا تباطلہ ہوا تھا اس سے پہلے جو انتظار حسین پنجوتہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جب انتظار حسین پنجوتہ تو کہا تھا شٹ اپ انہوں نے کہتا یو شٹ اپ اور بہت سخت ان کے خلاف نارے بازی ہوئی تھی کمرہ عدالت میں تو پھر جس طرح سے جس دن پانچ اگست انہوں نے فیصلہ سنایا تھا وہ دن تو خیر عدالت میں کرفیو کا محول تھا کوئی نہیں جا پا رہا تھا اتنا سخت کرفیو کا محول تھا اس لئے انہوں نے وہ دن سزا سنا دی تھی تو اب ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ عدالت میں بیٹھیں گے تو تصادم ہو سکتا ہے بکلہ آکے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سے پہلے افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں جب بکلہ نے کوئی نے کچھ چیز اٹھا کے جج کو مار دی جج کو گھسیٹا ایک جج کے کپڑے اتار دی یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں اور بکلہ کو سزائیں نہیں ہوئی بلکہ بکلہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اتر من اللہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسلام آد ایک اور کے اندر جو کچھ کیا تھا اس پہ بھی ان کو سزا نہیں ہوئی تھی تو اس لئے بکلہ کے اندر یہ ایک ہے ماملہ کہ ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ملتان کے ایک وقیل کا ماملہ ہوا تھا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ماملہ ہوا تھا بہت سے ایسے ماملات واقعات ہو چکے ہیں جس پہ وقلہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وقلہ کے جب ماملہ آتا ہے تو پھر سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے ان کا وکیل حق پہ ہو یا حق پہ نہ ہو تو ایک تو ماملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب نے ان کے تحفظ کے لیے ان کو ویسنی بنایا ہے تاکہ وہ عدالت میں نہ بیٹھیں اور عدالت میں اگر وہ بیٹھیں گے تو ماملات ہوں گے اور خدا نہ خاصتہ کوئی بھی ناخشگار واقعہ پیش آ سکتا ہے اور ایک وجہ وہ میں آپ کو ہتا چکا ہوں کہ آمیر فاروق صاحب کے اپنے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے کہ انہوں نے شاید ان کو ہٹایا ہے تاکہ ان کو ہٹائیں اور تھوڑا سا آمیر فاروق صاحب کے اوپر سے پریشر کام ہو ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ذرا تھوڑی سی کمی آئے کیونکہ آج جو لفٹ والا واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی شدید جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے بہت سنگین معاملہ ہوا ہے تو اس لیے ان کو شاید اٹائے ہیں تیسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سزا کے طور پر اٹائے گیا ہے سزا کے طور پر نہیں اٹائے گیا اور اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایس دی بننے کے ان کو نقصان ہوگا تو ایسا نہیں ہے شاید ان کو یہاں سے اچھی کوئی پوسٹنگ دے دی جائے ایک ایسی پوسٹنگ دے دی جائے جہاں پہ پرکس اینڈ پریولیجز بہت اچھے ہوں جہاں پہ ان کے بہت زیادہ فوائد ہوں تو ہو سکتا ہے ان کو بہت اچھی جگہ پہ پوسٹ کر دیا جائے کیونکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ان کے خلاف ایک بہت سالڈ چیز آئی تھی تو آمیر فاروق صاحب نے سالڈ چیز کو نہیں مانا تھا ان کے خلاف ایک بہت سالڈ چیز آئی تھی ہمائیو دلاور صاحب کے خلاف اور وہ سالڈ چیز یہ تھی کہ ہمائیو دلاور صاحب نے یہ اطراف اوپن کورٹ میں کیا تھا تمام وکلا کے سامنے یہ اطراف کیا تھا کہ یہ فیس بک ایک اکاؤنٹ میرا ہے لیکن جب وہ پوسٹیں ان کی سامنے آئی تھی جو انہوں نے امران خان کے خلاف کر رکھی دی تو جب یہ بات اوپن ہو گئی کہ ان کے اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے یہ پوسٹیں کی ہوئی ہیں تو انہوں نے جاج ہمائیو دلاور صاحب نے وہ اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا تھا لاغ کر دیا تھا کوئی بھی جا کے پوسٹیں نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس وقت بھی بڑے سوالات اٹھے تھے کہ اگر وہ پوسٹیں ان کے ایکاؤنٹ پر نہیں ہیں تو ان کو ایکاؤنٹ پرائیویٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کہیں لوگوں کو جا کے دیکھو میرا فیس بک میں نے تو نہیں کی تو اس میں بھی بڑا ایک سوال اٹھا تھا کہ ایک جج کیسے فیس بک استعمال کر سکتا ہے اور پھر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ میرا فیس بک ایکاؤنٹ ہے لیکن آمیر فاروق صاحب نے وہ معاملہ بھیجا تھا ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے نے بجائے ایف آئی اے نے ایک لینچٹ دے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ان کے ایکاؤنٹ پر ایسی پوسٹیں موجود نہیں ہیں پھر یہ ہوا تھا کہ جب یہ سارا معاملہ گیا ایف آئی اے کے پاس تو ایف آئی اے کو پھر آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمائیوں دلاور صاحب کے خلاف پوسٹیں کی ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں پھر اس میں نئی مہدر پجوتہ کو بلائے گیا تھا آٹھ گھنٹے تک ان کو بٹھائے گیا تھا پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تھا پھر ان کو خاجہ حریص صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا تھا تو اس پہ ساری وکلا کمیونٹی جب خاجہ حریص صاحب کو نوٹس ہوا تھا تو حلچہ لوگئی تھی اور پھر آمیر فاروق صاحب نے اس چیز کو سیٹل رون کیا بڑے طریقے سے اور پھر پتہ نہیں اس کے اوپر آگے کیا ہوا لیکن بارحل خاجہ حریص صاحب نہیں گئے تھے اور اس کے بعد ایف آئی نے کسی کو بلائے بھی نہیں جب یہ معاملہ اوپن کورٹ میں بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ سر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایف آئی کو معاملہ بھیجایا اور اس نے آٹھ گھنٹے ایک وکیل کو بٹھایا ہے اور اب خاجہ حریص صاحب کو بھی نوٹس کر دیا تو یہ کیا طریقہ ہے تو اسی لیے پھر اس کے بعد کسی کو ایف آئی نے نہیں بلائے اور وہ چپٹر میں ہی پہ روک گیا ہے تو جب اتنی سالٹ اور ویلٹ اور اتنی بڑی چیز کے اوپر آمیر فاروق صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر ان کو ہٹا دیں کہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا ان کے فیصلے پر تو ابھی آمیر فاروق صاحب نے کچھ بھی نہیں کیونکہ آمیر فاروق صاحب کو تو ان پہ اتنا یقین ہے اور اتنا اعتماد ہے اتنا بھروسہ ہے وہ اتنے ان کے اوپر انصاف کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ انہوں نے تین بار معاملہ انہی کے پاس بھیجا جب بار بار خاج عارض کہتے رہے کہ سترہ اور ایڈیشنل سیشن ججز ہیں کسی اور کے پاس بھیج دیں تو آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کا کیس یہی ججز سنے گا تو اب کیسے آمیر فاروق صاحب ان کو سزا کے طور پر چینج کر سکتے ہیں تو میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا کے طور پر نہیں ہٹایا گیا ان کو صرف وقلہ سے بچانے کے لیے تصادم سے بچانے کے لیے ہٹایا گیا ہے اور اب یہ ہے کہ ان کو اس سے اچھی پوسٹنگ دی جائے گی یقیناً ان کو اس سے اچھی پوسٹنگ دی جائے گی جہاں پر وہ تھے اور اب وہ پوسٹنگ کہاں ہوگی کیسے ہوگی اور ان کو ایسی جگہ پر لگایا جائے گا جہاں ان کو سیکیورٹی شوز نہ ہو ان کا پبلک انٹریکشن نہ ہو وکیلوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو ان کو اس لیے کہیں ایسی جگہ پوسٹ کیا جائے گا جہاں پر وہ معاملہ نہ ہو کچھ اور چیزیں کیونکہ میری ابھی ساکر بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ شاید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی اور بھی اس حوالے سے ابھی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوئی اور ڈیٹیلز ایسی آئی ہے یا نہیں آئی لیکن یہ ایک چیز ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی اور خبر آئی ہے یا نہیں آئی تو یہ اس میں میں دیکھ لیتا ہوں لیکن بارال یہ اب ہو گیا ہے کہ ان کو او ایس ڈیٹو بنا دیا گیا ہے ان کو اس عدالت سے تو واپس بلالیا گیا ہے کہ تو یہ اب ظاہر ہے دوسری طرف یہ بھی نیریٹیب بن رہا ہے یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ جناب یہاں پہ تو عمران خان فیصل سنانے والے جج کے خلاف جو چیز تھی اتنا پریشر کی گیا ہے عامر فاروق صاحب نے ان کو ہٹا دیا یہ بھی ایک نیریٹیب بنایا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ او ایس ڈی بنائے گیا ہے یعنی آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو لائے گیا اور کہا گیا کہ جب تک ان کو نئی پوائنٹ میں نہیں دی جاتی تو یہ اجاز احمد صاحب جو ہیں ایڈیشنل ریجسٹار انہوں نے یہ نوٹکیشن جاری کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے حکم پہ وہ یہ کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے حکم پہ اور سب کو یہ نوٹکیشن جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی خیال کریں ان کو ہائی کورٹ کا جاجی نہ لگا دیا جائے ان کو اچھی پوسٹنگ اس سے مطلب بہت تگری اور اچھی پوسٹنگ نان دیتی جائے تو یہ سارا معاملہ ہے بارال اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں ابھی تک فردر اور کوئی چیز آئی نہیں ہے جیسے کوئی چیز آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں الگ نہیں ہوں ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ